مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف آج کل میڈیکل سائنس بڑے زوروں پر ہے میں تو بہت میڈیکل کلپ دیکھتا ہوں ڈاکٹروں کے ریپورٹیں میں نے بڑا اس بارے میں نالج حاصل کی ہوئی ہے یہ کھانا ضروری ہے ساری ریپورٹیں اپنے یہ کا صحیح ہیں وائٹامین سی بہت ضروری ہے ویٹامین ڈی بہت ضروری ہے اور آئرن بھی بہت ضروری ہے اور پوٹاشیم بھی بہت ضروری اور میگنیشن بھی بہت ضروری آپ یوٹیپ پہ سنتے رہونا ضروری ضروری کے چکر میں آدمی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ روزانہ لیمن لیں تاکہ وائٹامین سی ملے آپ کو کینو مالٹے کھایا کریں امرود کھایا کریں سب زیادہ ویٹامین سی مرود میں آپ کے جو ہے نا ورنہ ایمیون سسٹم کا بیڑا گرک ہو جائے گا آپ کا سارے پروگرام وڑ جائیں گے آپ کے اگر ویٹامین سی نہیں مل پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں کھانا ضروری ہے ڈاکٹروں کی ریپورٹ ہے بھائی جب ہم سہرہ میں جاتے ہیں گاؤں دے ہاتھوں میں جاتے ہیں ان کی جی کتنی عمر ہے سو سال تو ویٹامین سی تو روزانہ لیتے ہوں گے کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی ویٹامین سی بھائی پروٹین والی غزائیں بھائی کیا ہوتا ہے پروٹین بھائی کھا کیا رہا ہے کہنے ستتو پی رہے ہیں اسی سال سے اب بھائی کیا کر رہے ہیں ستتو پی رہے ہیں اب گندم میں تو ویٹامین سی نہیں ہوتا اس کا ویٹامین سی کہاں سے پورا ہو رہا ہے اس کو میکنیشیم پوٹاشیم کہاں سے مل رہا ہے بکری کا دودھ پی رہے ہیں اس میں اتنا کوئی پروٹین تھوڑی ہوتا ہے فیٹ ویٹ زیادہ ہوتا ہے بکری کا دودھ یا کوئی گائے پہ فیٹ سیٹ ہو گیا تو وہاں اللہ کی قدرت پہ یقین آتا ہے یا خلق و ماہ یا شاہ ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو میں غلط نہیں قرار دے رہا اللہ نے پیسے دیا ہے تو سب کچھ کھایا کرو لیکن وہاں آکے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے آجز یا خلق و ماہ یا شاہ اللہ کہتے ہیں تم میں اگر مارنا چاہوں گا تو ویٹامین سی کی گولیاں روزانہ پھانکا کرو زنگ بھی لیا کرو یہ بادام بکھاؤ پستے بکھاؤ اور ایک دن رات کو سو گئے تو صبح پولیس بھی تمہیں نہیں اٹھائے مایکل جیکسن کے تو سارے ویٹامین بلکل کنٹرول میں تھے مایکل جیکسن میں ویٹامین کی کمی ہو سکتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو مایکل جیکسن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے ویٹامین سی کی کمی تھی بھائی امریکہ میں رہتا ہے وہ ہماری طرح پینڈو نہیں تھا اس کے پاس ڈاکٹروں کا چوبیس گھنٹ ایک پینل موجود تھا ہر مہینے اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا کیا اس نے سری پائے اور خجے کے پائے اور پھجے کے پائے اس طرح سے کھائے ہوں گے جیسے ہمارے لہوری کھاتے ہیں کیا وہ اس طرح سے پراتھے پھوڑتا ہوگا جیسے میں پھوڑتا ہوں نا 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 ان کی ڈائٹ پلینڈ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا تھا سر آپ نے یہ کھانا ہے اتنی کیلوریز لیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا چیک اپ کیا اس کے بعد کہ آپ اتنی کیلوریز ڈیلی لیں اتنی کیلوریز گیارہ سو پتہ نہیں گیارہ ہزار کتنی کہتے ہیں پھر میں ہر چیز سے ڈبے پہ دیکھتا تھا اس میں کتنی کیلوریز ہیں تو وہ گیارہ سو یا گیارہ ہزار مجھے میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں تو کہتے ہیں میں اسی میں پاگل ہونا شروع ہو گیا بھائی پھر انہوں نے کہا وہاں ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کیلوریز اب اتنی برن وہ وچ سے چیک کرتے رہتے ہیں اتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں اتنی ہم نے انٹیک کی ہیں اتنی ہم نے استعمال کی ہیں ہماری طرح پنڈو والا حساب نہیں ہے ہم لوگ کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں میرے نانا شگر کے پیشنٹ تھے جب رزگلے کا ڈبا آتا تو کیلوریز گئیں تیل لینے گلے تو انہوں نے پھوڑ نہیں تھے 99 سال کے بعد انتقال ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ کام اچھا ہے آپ کیا کریں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں جو اصول ہے نا وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں اللہ کے ارادوں کے آگے ہمارے سارے اصول اللہ کے ارادوں کے آگے فیل ہو جاتے ہیں تو میگل جیکسن کا وائٹامین کی بھی کوئی کمی نہیں سربیکزی بھی ہو سکتا ہے لیتا ہو اور ان لوگ کا سربیکزی ہم لوگ کا والا نہیں ہے ان کے واقعی اس میں زنگ ہوتا بھی ہے ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہی اللہ ہی بہتر جانے ہمارے ہاں تو وہ کسی نے کہا کہ انڈیا نے جب دمکی دیتی تمہارے ٹیمارٹر بند کر دیں گے تو کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں ٹومائٹو کیچپ میں ٹیمارٹر نہیں ڈالتا تو ہمارے ٹیمارٹر بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ہم تو ہر چیز لکھا ہوتا ہے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میگل جیکسن کی ریپورٹیں ساری کلیئر تھی کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا چاروں جو اس کی وریدیں ہیں شریانیں ہیں بڑے اتنا جو پھدک رہا ہے تو اس کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا نا آپ خود بتاؤ ہارٹ کے پیشنٹ کو تو جاکٹر زیادہ ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں بھائی تھوڑا سا ہلا تو بلٹ کا سرگولیشن بڑا بلوکیج ہوگی مر جائے گا مائیکل جیکسن تو جب پھدکتا تھا اس کو پولس آتی تھی بھائی تھوڑی دیرہ آرام بھی کر لے تو اتنا ہلتا جلتا تھا وہ اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نہ ہارٹ کا مسئلہ نہ کوئی ویٹامین کی کوئی کمی اور اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے پچاس سال کی عمر میں فٹ فارٹ ڈاکٹروں نے چیک کی اب کوئی پرابلم نہیں ہے جب سویا ہے تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں ہے شاید اگلے جنم ونم میں کوئی دوبارہ آ جائے اس جنم میں بارہ لب اس کے واپسی کے چانسز کیا ہو گئے ہیں ختم اب میں تھر میں مل کے آیا کہیں تھر میں نہیں بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں ان کے پاس صرف روٹی اور بکری کا دودھ ہے وہاں مجھے بولے بولے بزرگ ملے ایک صاحب نے بتا بھی 99 سال میرے ابا کا انتخال ہوا کہنے روٹی اور بکری کا دودھ اس کے علاوہ کوئی تیسی چیز وہ بھائی ویٹامین سی کدھر گیا جو کری میں تو دودھ میں تو میں نے نہیں سنے کوئی ویٹامین سی بھی ہوتا ہے یہ تو بہت یہ ضروری ہے تو اللہ میاں بتاتے ہیں یا خلقو ما یشا جو چاہتا ہوں بولو کر گزرتا جو چاہتا ہوں کر گزرتا تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی میں اس کو سمیٹتا ہوں تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کر دیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا فرمایا میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے ساری قرآن کہتے ہیں انسان کو کیا وہ مل جاتا ہے جو اس کی وہ تمنہ آج کل ایسے یوٹیوبرز آ رہے ہیں موٹیویشنل سپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دل آ رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ نہیں ہے سٹرگل کرو محنت کرو بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل محنت کی اور ککھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ محنت چھوڑ دیں آپ محنت تو کریں نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سات کامیاب سات کامیاب لوگوں کی سات علامتیں جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں سات علامتیں پائی جاتی ہیں تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو آپ کہتے ہیں کامیابی تو وڑ گئی یہیں سے میری ناکامی کیا ہو رہی ہے شروع ہو رہی بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے بہت سے ایسے جن میں ساتھ کے بجائے چودہ علامتیں تھیں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے نتائج کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے تمہاری نہیں چلے گی جو میں چاہوں گا ہوگا جو تم چاہوں گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسا کرو سرنڈر کر دو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ہم اس کے لئے تیار نہیں ہوتے یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے چھینہ بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ ہی کیوں چھینہ تُو نے مجھ سے پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امید ہے کیوں دلارہ تھا بھئی خواب آ رہا ہے کہ مجھے گیارہ ستارے اور چاند سورج سردہ کرنے جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے میرا تو جانشین یہ بنے گا خواب تو نبوت کا چھالیسما حصہ ہے نا اور پیغمبروں کے خواب تو سو فیصد سچے ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دیئے ہیں اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے آزمائشیں ختم اسی بیٹے کو چھینا ہم اور آپ ہوتے ہم بولتے اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تُو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے کیا خیال ہے بھائی اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تُو دے ہی رہا ہے تو بات ہے تو تُو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا اور کام کیا کر رہا ہے بات ہے تو تُو کچھ اور بات ہے تو امید ہے تُو کچھ اور دلا رہا تھا ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلائے جوب دلاؤں گا وہاں بلا کے غائب اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے بندہ گیا کہاں مجھے ملا میں نے کہا کس سلس نے کہہ رہا ہے مجھے سعودیہ بلائے جوب دلاؤں گا مارکیٹر شارٹ ہو گیا میں پھس گیا ہوں یہاں پہ کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا ہے جوب کی امید نہ دلاتا میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا میری مرضی ہوتی گھومنے پھرنے کا جوب کی لالش دی اس نے اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو امید دلاؤں رہے ہیں بھئی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دیں اس کے بعد بیٹا کیا کریا ایسا چھینہ کے ملنے کا نام و نشان نہیں یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی اے اللہ تُو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینہ کوئی اور چھین لیتا تُو موت دے دیتا تسلی تو ہو جاتی گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھئی میں سیرنڈر کر چکا ہوں کس کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی اللہ کی جیسا جیسا کر رہا ہے جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو ہمارا کام ہے سبر کرنا زبان سے ناشکری نہ کرنا اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کنٹرول میں ہے ابھائی بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے افتاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں ہر جلدی سے یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اگر واویلہ میں چاہنا شروع کر دیں دوپیر بارہ بجے سے کیا مسئلہ ہے یہ کیا ہے یہ اسلام نے کیا کیا میرے ساتھ مجھے روزوں کا حکم دے دی یہ پیاس لگ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی یہ کیا مسئلہ ہے اتنا لمبا دن ہو گیا یار ویسے تو دس گھنٹے کا گیارہ گھنٹے کا تیرہ گھنٹے کا کیوں ہو گیا دن یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب اس نے سیرنڈر نہیں کیا بھئی آپ تڑپیں آپ کلابازیاں کھائیں روزے میں اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا غصہ جب آئے گا جب زبان سے آپ الٹی باتیں شروع کر دیں ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا جیب کڑ گئی وہاں پہ اس کی پیسے اچھے خاص ہیتی بچارے کے چلے گئے سیرنڈر نہیں کیا باتا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا باتا کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے موس کی عزت کرتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھئی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے کنکریہ کتنا مشکل کام ہے کنکریہ مارنا جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں سب سے مجھے حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے وہاں کیسے روڈوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر کنکریہ مارنے میں جو رش ہے اتنی تھکاوٹ جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو توفہ کیا ملتا بھئی سرم اڈالو آپ یا اللہ تھوڑی سی پرسنیلٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی ہے بھئی اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا اور ہر وقت جناب پھوں پھاں میں گھومنے والا ایک چادر میں ایک نیچے باندھی وی اور ایک اوپر یہ کم میری پرسنیلٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا جب سر کیا کر لے گا سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ لیکن سر پہ کیا ہوگا ساری زینت انسان کی کہاں سے تبی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے جا کے جن کے پاس نہیں ہوتے وہ سبر کر کے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں بال اگائے جا رہے ہیں آپریشن ہو رہے ہیں بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز سوڑی ہے آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہوگے جاتے ہو ہے بھئی لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں جب آپ نے حج کیا اتنا لمبا سفر کیا اتنے لاکھ خرچ کیے اس کے بعد اللہ میاں کے کہتے ہیں بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنیلٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو ختم اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے اس کی دعوتیں اپنا خرچہ کیا اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے وہ ہمیں ٹینڈ کروا کے باہر بھیج دے ہم بولے کہ یار ایسی بیزتی خدا کی قصر واپس بھیجتے ہیں خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں دیکھو میں تو اب پہلے میں نے قصر دو تین دفعہ میں تین چار دفعہ حل کروا چکا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں قصر کروا لیتا ہوں تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے میں نے بھی قصر کروایا ایک آدمی نے کہا اس میں چار عمرے اور ہو سکتے ہیں بڑے بالوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں تو چار عمرے اور ہو سکتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا اب آپ تین کیوں نہیں کراتے بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا تین کروایا عمرہ کیا تین کروای دو تین دفعہ کروا چکا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں قصر حالکہ قصر میں کم ثواب ہے تین میں زیادہ ثواب ہے تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ تین کیوں نہیں کرواتے ہیں میں کہتا ہوں اب میری چار بیگمات ہیں میں دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا کچھ بال چھوٹے کر کے دہشتگردی کم تو ہوتی ہے لیکن میں اب جڑ سے دہشتگردی کا خاتمہ ہماری حکومت کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے کیا خیال ہے اس لئے حکومت دہشتگردی کا کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے لیکن کبھی جڑ سے ختم کیونکہ دہشتگردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے تو میں نے کہا بھائی اب میرے مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے اس لئے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا بھائی قصر کر لو تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا اچھا میرے بھائی تمہیں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا بھائی اللہ کے سامنے اللہ ٹنڈ کر آگے بھیجتے ہیں ہم ٹنڈ کر آگے آجاتے ہیں اللہ کے بال چھوٹے کروا ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا وہ تھا تو اللہ میانے سب سے محبوب اور چہیتہ بیٹا اٹھا لیا ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے وہ رونا اختیار میں نہیں ہے بیٹے کے اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹیف سے مجھے کل کسی نے بتایا بہت بڑا لبرل سیکورل آدمی ہے میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خام میں کسی غیبت نہ ہو اس نے بتایا کہ اس کے دو تین بچے دیوار کے نیچے آکے مر گئے تو میں باہم بیٹوں کو کوئی ہوچ ہوئی نہیں رہا بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں آئی آشی کر رہے ہیں نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں ادھر بیگم کے آئے کاد ہو بھی گئے تو لوگ ٹھیک ہے رپورٹ ہے بھئی بچے بھی ہو جاتا ہے محبت ہی نہیں ہے آپس میں نہ بچوں کو باپ سے نہ باپ کو بچوں سے جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے تب ہی تو غمبی ہوتا ہے لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا ہمارا ایک چوکی دار تھا ڈرائور تھا جامعہ تو رشید کا میں نے اس سے ویسی گفشپ لگا رہا تھا تم پہلے کیا کرتے تھے اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکی دار تھا بڑی اچھی تنخہ تھی میری بڑی اچھی جوب تھی میں نے کہا اتنی بہترین جوب تھی بارہ گھنٹے بیٹھے رہتے تھے تنخہ مل جاتی تھی کھانا پینا فریقہ تھا اب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو کبھی سکھر جا رہے ہو کبھی کہاں جا رہے ہو تو اتنی اچھی جوب کیوں چھوڑی اس نے کہا مولی صاحب میں نے ایک واقعہ دیکھا مفتی صاحب اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا میں نے یہ دیکھا بڑا کروڑ پتی بندہ ہے جو میرا مالک ہے اس کا بیٹا بھی کروڑ پتی ایک ہی بیٹا ایک ہی باپ کہہ رہا اس کا باپ بیمار ہوا ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوا اس کا انتخال ہو گیا جنازہ ہوا میں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہارے اببا کی لاش آئی وی ہے بیٹا نے کہا بھائی ایڈی سنٹر میں دے کے دفنا دو یہ پیسے ہیں یہ سارا کام کر لو سو گیا یہ واقعہ بھی بیس پچیس سال پرانا کوئی بیان کر رہا تھا اب تو اور زیادہ موڈرن اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نالج ایڈوکیشن میں اب الحمدللہ اور زیادہ اب تو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لو گئے تو جہالت تھی بہت زیادہ بہت زیادہ کیا تھی دیفنس میں جہالت تھی پرانا دقیانوسی دور کی بات کر رہا ہوں آج کل تعلیم کا میعار یہ بن گیا ہے ریلیشن ختم بس ایک انسان انڈیویجیولی اپنی لائف گزارتا ہے ریاست کے ساتھ اس کا اسٹریٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ٹیکس ویکس ٹائم پہ دے دیتا ہو بس یہ سب چیزیں انسانیت کیا ہوتی جا رہی ہے ختم میں نے بھی کچھ دن پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا ہمارے ایک دوست تھے دوست کیا استغفراللہ میرے اس لئے مامو ہیں وہ گھرسے ہوں گے میں تو کوئی دوست بول لیا ہے وہ مو سے نکل گیا میرے تو وہ چند دن پہلے امریکہ سے ان کا فون آیا نا تو میں نے کہا خیریہ سین اب ہمارا تو ریلیشن ہے بھائی ہم تو مسلمان ہیں یار تو میں نے میں تھوڑے دن بعد ان کو کال اس لئے کرتا ہوں کہ بھائی مامو ہے بھائی ٹھیک ہے نا تعلق تھوڑی توڑ سکتے ہیں تو وہ بڑی گفشہ پوری تھی میں نے کہا آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا فلان جگہ رہتا ہوں میں نے کہا آپ کے اڑوس پڑوس میں گورے رہتے ہیں مجھے ہر قوم کے کلچر کو جاننے کا بڑا شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک فیملی یہ ریزیڈینشل ایری ہے یہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں میں نے کہا گوروں کی فیملیاں ماشاءاللہ میرا ایک ذہن میں آیا کہ بھائی پپی ہوگی خالہ ہوں گی کزنیں ہوں گی ان کی بہویں ہوں گی انگریز کی بہو سوچیں آپ تو اس کے داماد ہوں گے فیملی ہوگی نا پوتے نواسے ہوں گے تو بھائی ایریہ ہی ایسا ہے جب آپ فیملی والے لوگ رہتے ہیں ہوتل میں تھوڑی رہ رہے ہیں وہ تو میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے انہوں نے کہا ایک فیملی رہتی ہے میں نے کہا فیملی کے بارے میں ریپورٹ پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے ایک کتہ ہے بہت بڑی فیملی میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے دل میں خیال آیا میں نے زبان سے کہا نہیں لیکن دل میں خیال آیا کچھ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہوگئی ایف آر سی میں پتہ نہیں فیملی ریلیشن سیٹیفیکٹ ملتا ہے نا نادرہ کی طرف سے مجھے جو سیٹیفیکٹ ملے دو تین پیج ہیں اس میں دو تین پیج ہیں اس میں یہ ختم الحمدللہ اللہ کے فضل سے تو میں نے کہا فیملی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے اور ایک کتہ نادر آیا باقی کے ریپورٹ ہمیں معلوم گھر میں گھس کے تو نہیں دیکھیں گے میں نے کہا لیفٹ شائٹ پہ جو فیملی ہے انہوں نے کہا وہ درہ بڑی فیملی ہے اچھا وہ سیریسلی کہہ رہے تھے وہ مزاق میں نہیں کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا ایک میاں بیوی ہیں اور دو کتے ہیں مجھے لگا کہ وہ یعنی ہمارے یہاں کوئی ایسی فیملی ہونا تو میں تو ان میاں بیوی کو بولوں گا یہ اصل میں کتے ہیں استغفراللہ کہنا نہیں چاہیے کسی وہ حرکتیں کیا ہیں یار کیا کر رہے ہو اپنی جان کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو تبیہ قرآن کیا کہتا ہے جو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اللہ اس سے اس کے نفع کی چیزوں کو بھلا دے گا میں اوورال ان قوموں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں اوورال جھوٹ کم بولتے ہیں ہم سے کرپشن ہم سے کم ہے قوانین کی پابندی ہم سے زیادہ کرتے ہیں اخلاقیات میں ہم سے کم از کم ظاہری اخلاق ہم سے اچھے ہیں اس کے باوجود جس چیز نے تباہ کیا ہے کس نے تباہ کیا اللہ کو اپنی ڈشنری سے نکال دیا مذہب کو نکال دیا جب نکالا بھائی مذہب ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے تو وہ انسانیت آہستہ آہستہ ختم ختم ہو گئی انسانیت تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں کیا وہ واقعہ بتا رہا تھا ہاں یاقوب علیہ السلام نے سرنڈر کر دیا تو ان کو کتنی محبت اپنی اولاد سے سارے زندگی روتے رہے چھپ چھپ کے روتے رہے لوگ جب کہتے کہتے ہیں میں اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے نہیں اس کے بعد دعائیں مانگتے رہے ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا دوسرا بیٹا بھی گم گیا ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھ لیے ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں پہلی بات دیئے ہمیں جب ٹینچن آتی نا تو ہم پتے کیا کرتے ہم جاتے روحانی عامل کے پاس کیار میرا ایک بچہ غائب ہوا بھائے ذائچے سے نکالو کہاں ہے وہ وہ ہمیں اللو بنا رہا ہوتا عامل دیوبندی ہو اہلِ حدیث ہو بریلوی ہو شیعہ ہو سارے دو نمبر ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیشگی معذرت معذرت بھی نہیں کر رہا بتا رہا ہوں مجھے جاؤ کیا کر لوگے مارا کیوں میں معذرت کر لوں ان سے تو یہ دھندہ ہے اس میں کبھی نہیں کسی کے متاثر ہوا کرو کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں یہ عملیات کر رہے ہیں بھائی ہم نے بہت دیکھا ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ سب دھندہ ہے یہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی دھندہ ہے جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی دھندہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں کوئی علوم علوم ہے ہی نہیں ہے علوم ہے علوم علم ہوتا تو بھی مان لیتے علوم پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے ایک کچھ بھی نہیں آئی ہے صرف نفسیاتی ہے مسمرزم ہے نظر کے دھوکیں ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک صاحب کل میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں مجھ میں جنات کی ایک جماعت تھی ابھی صرف ایک جن رہ گیا ہے جماعت تو ختم ہو گئی آپ ذرا اس کا علاج کریں میں نے کہا میرے پاس تو بہترین علاج ہے اس کا کیا علاج ہے میں نے کہا ایسا دنہ دن دھنا ہی کروں گا نا میں آپ کی تو کہنے لئے کہ میں مر جاؤں گا میں نے کہا وہ جن کو لگے گا آپ کو نہیں لگے گا ہمارے حضرت کے پاس ہمارے استاز ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا نوجوان تو گھر والے لے کر آیا کہ اس پر جن ٹڑا جن ہوتا ہے میں مانتا ہوں لاکھوں میں کسی ایک پر جن بھی آ جاتا ہے لیکن اس کا علاج ان عاملوں کے پاس نہیں ہے اس کا علاج ہے اپنی مسجد کے مولی صاحب سے دم کرا لو کسی بھی شریف آدمی سے کیا کر لو جو گھٹکہ نہ کھاتا ہو سگرٹ نہ پیتا ہو آج کل یہی شریف ہے اور کوئی بہت نیک شریف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے نہیں گھٹکہ دیکھ لو باقی کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے یہ کہاں پتا چلتا ہے کسی کے بارے میں اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے گھٹکہ نہیں کھاتا سگرٹ نہیں پیتا اور کئی روڈ لانڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے تو بس اس سے زیادہ بھائی ہم عالم الغیب تھوڑی ہیں بس یہ زمانے میں کیا ہے نیک ہے نماز پڑھ لیتا ہو اس سے دم کرا لو بس اس سے آگے اور جن بھی اس زمانے کے ہی ہیں تو وہ اتنے نیک کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ ٹھیک ہے پرانے زمانے کے جن بھی بڑے تگڑے ہوتے تھے وہ تھوڑا نیک نہیں چاہیئے تھا ان کے علاج کے لیے زیادہ نیک بندہ چاہیئے ہوتا تھا آج کل تو جننات بھی اسی اس حساب سے جا رہے ہیں تو زمانے کے حساب سے ہر چیز اسی حساب سے ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوا اس جن کو وہ نوجوان آیا 99% تو ڈرامے بازی ہوتی ہے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو نوجوان کو ہمارے استاز نے پکڑا اس کو بولا کہ بھئی وہ وہ کہہ رہا تھا جن آیا وہ ادھر ادھر سے عربی بھی پڑتا تھا استاز نے پکڑ کے اس کو لگائی دھنائی تھوڑی دیر تک تو وہ چیختہ رہا اس کے بعد کہتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جن کو نہیں لگ رہا ہمارے استاز نے کہا نہیں تو جھڑ بول رہا ہے تو جن ہے تجھے ہی لگ شروع میں تو ڈراما کیا اس نے اصل میں اس کو کسی لڑکی سے ہو گیا تھا عشق جو ریپورٹ آئی نا بعد میں وہ اپنے اوپر ڈراما کر کے جن مسلط کرتا فضائل اعمال سے کچھ عربی عبارتیں یاد کر لی تاکہ لوگ سمجھے سعودی عرب کا جن آیا اس کے اوپر کچھ عربی عربی یاد کر لی ماں باپ متاثر اور جب ماں باپ اس لڑکی کے اگر اس کو لے کے جاتے جن اتر جاتا تو سمجھتے کہ یہاں کچھ ہیں معاقلات معاقل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے ذہن میں رکھو حمزاد معاقل سب ڈرامے بازی ہیں یہ جو کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے ایک اس کے ساتھ حمزاد ہوتا ہے بھائی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شریعت میں یہ سب ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں ایک دن ایک عامل مجھے کہنے لگا آپ کے ساتھ آپ کا ایک حمزاد بھی ہے میں نے کہا ٹوٹل میں ہی ہوں جتنا منظر آ رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں ٹوٹل یہ ہوں اور میرے اوپر کوئی الزام نہ لگانا نہ کوئی معاقل ہے نہ کوئی حمزاد ہے کچھ بھی نہیں ہے باقی ایک فرشتہ ہوتا ہے اللہ نے حفاظت کے لئے رکھا ہے شیطان بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے لئے فرشتے اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں ان کے پاس بلکل ضرورت نہیں جانی کہ سورہ فلف سورہ ناس آیت الکرسی پڑھ کے وزدم کر دیا کرو کافی اتنا تو جب اس کی دھنائی لگائی وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ مجھے لگ رہا ہے ہمارے استاذ کو سمجھدار تھے انہوں نے ان کو پتا تھا اسی کو لگ رہا ہے لیکن اس کو لگاؤ نہ تاکہ دوبارہ جن نہ چڑھائے انہوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ تجھے نہیں لگ رہا یہ جن کو لگ رہا ہے اس نے کہا پھر مارا اس کو کہہ رہا ہے بھئی کیسے یقین دلاؤ یہ مجھے لگ رہا ہے تو ان لوگوں کا اصل علاج کیا ہے یہ علاج ہے ان کو طبیعت سے پولیس والوں کو پیسے کھلا کے جن پولیس والوں سے بہت ڈرتا ہے میں بتاؤں یہ جتنے عامل لوگ ہیں آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں یوں کر دیں گے جب پولیس کے موبائل ہوتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں تمہارے پاس تو جن ہے تم ایک پولیس کی موبائل کو یوں کر کے تم سنگدل محبوب کو قدموں میں لا سکتے پولیس والا جو گھٹکا کھا کے آ رہا ہے تو اس کو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے اس لئے ان سے بالکل نہ ڈرہ کرو یہ صرف دماغ کی ایک خیالی طاقتیں ہوتی ہیں خیر ہم ہوتے یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے ہیں ذائچے نکلواتے عامل کے اپنی بیوی بھاگ جائے نا ذائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہیں تو کوئی ذائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے اس میں ٹائم بیس کرتے پھر جو ہے وہ عملیات کرتے پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑو اتنی دفعہ یوں کر کے پڑو پھر ایسے پڑو پھر ایسے پڑو پھر فلانہ رسالہ ڈمکان رسالہ زندگی اس میں گزر جاتی اس کے بعد کیا کرتے تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے عمرہ کر لیتے کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے کیسا کفر پھیلتا کیا نہیں پھیلتا یار اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لکم میں دعائیں قبول کرتا ہوں میری تو دعائیں قبول ہونے کے وجہے کیا ہو رہی ہیں الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو بھئی کفر بکنا شروع کر دیتے لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی اللہ کی اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی سرنڈر ہمارا کام ہے مانگنا قبول کرنا کس کا کام ہے اللہ کا تسلی تھی نا ایک تسلی تھی اللہ نے کیسی قبول کی بھائی بیٹے سے بھی ملا دیا مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا یعقوب کا لقب تھا اسرائیل قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ایسا ہمیشہ کیلئے نام قیامت تک کیلئے زندہ کر دیا ان کا نام تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی اور ایک اور بات اللہ ہمارا خیر خواہ ہے اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے وہ ہم پر احسانات کر رہے دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے ویٹ لیفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاور فل تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اطراف کر لوگے لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی بھائی تو ہے بہت بڑا پاور فل تو نے اتنے سپیڈ بریکر بنا لیے بڑے بڑے میرے کس کام کے ہیں کیا خیال ہے بھائی میرے کس کام کے لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے آپ پر احسان کر کے دکھا رہے ہیں پھر آپ بولو گے بھائی تیری طاقت کا مجھے بہت فائدہ ہو تیری طاقت کا مجھے تیرے کمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا اللہ میاں جو اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے کہتا ہے میں نے سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے تمہاری خدمت کے لیے میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے تمہاری خدمت کے لیے میں نے جانور پیدا کیے منحاتا کلون ان کے گوشت کو کھاتے ہو کسی پہ سوار ہوتے ہو سوندروں کو مسخر کر دیا اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے ہیں یہ کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں اگر کسٹم والے نہ اٹکائیں تو ہم کھلا کھانا شروع کر دیں اتنی سستائی ہو جائے گی تجارت میں تو گورنمنٹ حکومتوں نے کنٹرول کر کے باؤنڈ کیا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تجارت کے بارے میں صحیح حدیث ہے نہ چیزوں کے ریٹ متعین کرنے کی اجازت نہ تاجروں پہ کسی قسم کی غیر ضروری رسٹیکشن کی اسلام میں اجازت ہے نبی نے فرمایا دعو الناس یرزق اللہ بازہم بباز لوگوں کو تجارت میں بالکل آزاد چھوڑ دو آج کل گورنمنٹ کی مداخلہ سے تجارت کا بیڑا غرق ہوتا ہے اب مثال کے دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے متعین کیے ہوئے اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہونے چاہیے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے کیا کیے ہوئے کنٹرول حدیث کیا کہہ رہی ہے ریٹ متعین کرنا کس کا کام ہے بھئی اللہ کا آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو ہر آدمی کو اجازت ہو گائے پالنے کی بحث پالنے کی کسانوں کو اجازت ہو چارہ بنانے کی تجارت پر مخصوص لوگوں کا کنٹرول نہ ہو ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تاجر ہی بینک سے قرضہ لے کے کسانوں سے مال خریدیں گے پھر ریٹ ان کی مرضی کیوں گے نہ 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 ہر ایک کو اجازت ہے بھئی جو کسان سے جتنے میں خریدنا چاہے اس سے آٹومیٹیکلی ریٹ کیا ہو جائیں گے سٹیبل ہو جائیں گے اب دودھ کی قیمتیں متعین تو گردنی گوالوں کے لیے گوالا کہتا ہے میں وہاں سے دودھ لے کے آتا ہوں اتنا میں نے جانور کو کھلانا بھی ہے اور اتنے اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی اتنے لوگوں کو بیچ میں بھتے دینے ہیں ریٹ آپ کی مرضی کے ہوں گے لیکن دودھ پھر میری مرضی کا ہوگا کچھ دودھ بھینس دے گی کچھ دودھ میں دوں گا اب ہم جو دودھ پی کے بیمار ہو رہے ہیں تو یہ وہ دودھ نہیں ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ تیرہ رب جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے میرا رب جو دودھ نکالتا ہے وہ بڑا زبردست ہے گوالا جو دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی ریپورٹ نہیں گوالا مجبور ہے میں نے تو گوالوں سے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں آپ کیلکولیشن کرو مفتی صاحب اس ریٹ پہ پانی ملائے بغیر دودھ بیچنا یا دوسرے جانور کا شگر ہے گائے کا دودھ ملاتے ہیں اس میں بہت نیک لوگ ہیں گائے کا دودھ ملا رہے ہیں ایک آدمی نے کہا یار دودھ خالص نہیں ہے پانی ملا رہے ہیں میں نے کہا بھائی شگر ادا کر پانی تو ویسے ہی پیتے ہو تو تھوڑا دودھ میں پانی مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا اور کچھ نہ ملا رہے ہوں پوڈر ملا رہے ہیں کیمیکل ملا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اللہ نہ کرے سارے قوالے نہیں کرتے یہ کام تو بھائی نہیں ہو سکتا آپ چھوڑ دو لوگوں کو آزاد اس سے کیا ہوگا بہت سے لوگ دودھ کی تجارت میں آ جائیں گے جب نفع نظر آئے گا کہنے غریبوں کے فائدے کے لیے ہم نے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں دودھ والا تو غریب ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے پینے والوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے جو محنت کر کے لوگوں تک دودھ پہنچا رہا ہے اس کا خیال نہیں ہے گورنمنٹ کی مداخلت سے جتنی تجارت آزاد ہوگی نا لوگوں کا اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے خوشحال ہوں گے خیر اس میں کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جن میں زخیرہ اندوزی ممکن تھی ان کے ریٹ متعین کرنا ضروری ہے لیکن ایک جرنلی آج تو ہر جگہ گورنمنٹ نے ٹانگڑ آئی بھی ہے ہر جگہ حکومتوں کی مداخلت ہے کتنی زبردہ صدی اللہ ہوا المصعر آپ نے فرمایا چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے اللہ اللہ آٹومیٹیکلی چیزوں کی قیمتیں جس چیز کی قیمت اللہ کو مہنگی کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے کیا کر دیتا ہے اللہ اس کو شوٹ کر دیتا ہے جس چیز کی قیمت بڑھانی ہوتی ہے اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے پانی کے بغیر ہم بارہ تیرہ گھنٹے تین دن بھی گزارا کر سکتے ہیں آکسیجن کے بغیر ہم دو منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لئے آکسیجن ہے اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سیلینڈر میں بکرہ ہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں کروڑوں روپے کے سیلینڈر بکرے ہوتے ہیں میرے بھائی زکاةوں میں لوگ سیلینڈر بات رہے ہوتے ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا اللہ میں نے کیا کیا اللہ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہذا یہ سب سے سستی چیز ہے ہوا میں 23 فیصد چھوڑ دی اللہ نے اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھیچ کے آکسیجن میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی نہ بھئی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع شروع اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے پانی آسمانوں سے دے دنہ دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے اتنا برسایا گورنمنٹ نے کیا کیا اس کو فیلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا آپ کو پتا ہے جو فیلٹر شدہ پانی ہے نا یہ زیادہ گندہ ہوتا ہے وجہ اس کی یہ کہ گورنمنٹ ہمیں فیلٹر کر کے تو دیتی ہے فیلٹر کو فیلٹر نہیں کبھی کیا جاتا ونس اپونا ٹائم جو ایک دفعہ فیلٹر لگ گیا تھا وہی فیلٹر تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فیلٹر والا پانی پیلو وہ زیادہ اچھا ہے جو فیلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندہ پانی ہے یہ رپورٹ بقا دیکھ ڈاکٹر نے یوٹیوب پر پورا تجربہ کر کے بتایا اس نے کہا یہ دیکھو یہ فیلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فیلٹر کے ہے وہ فیلٹر والا زیادہ گندہ تھا میں سمجھا پا رہا ہوں بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور خدرت بھی بتائی اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے اللہ کی چلے گی اللہ کی لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا لہذا تسلیمی رہے تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی سیرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے اللہ کے اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کیا کرو میرے بھائی پڑھ لو اگر تجارت میں نقصان ہوتا ہے نظر آ رہا ہے برداش کر لو کیونکہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے بچے بھی پیدا ہوں گے بے گم کا خرچہ تنخواہ میری تھوڑی ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ کہتے ہیں کر لو بھائی بچے بھی پیدا کر لو شادی بھی کر لو اگر فقیر ہوگے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا غنی کر دوں گا جو سرینڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو بٹوے کو کتنے پیسے ہیں مت دیکھو ویٹامین سی ویٹامین ڈی وہ تھر میں بچارہ ستو پی کے سو سال جی لیا تو پیسے ہیں تو ویٹامین سی کھالو نہیں ہے تو چوری مت کرو ویٹامین سی کے چکر میں پیسے ہیں تو پھر کھالینا چاہیے اور نکاہ بھی کرو ٹائم پہ کھلانے والا کون ہے بھائی اللہ میاں یہودی کہتا ہے نہیں وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کرے گا بھائی اللہ کے حوالے جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی اللہ اب بھائی اللہ میاں نے کب کہا کہ دکان بند کر دے تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے بھائی شفا دینے والا کون ہے تو بھائی پینا ڈال سے بھی اللہ ہی شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو ہاں جہاں اس نے آرڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توقل کا موقع آئے وہاں پر اللہ کی حکم کو دیکھو اسباب کو مت دیکھو بھائی شفا دیکھو